بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی امید سب بھائی خیرفیت سے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہے آج کی ویڈیو میں کچھ ماداؤں کا شوق کروانے جا رہا ہوں تو آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور یہ آپ بھائیوں نے بتانا ہے کہ کون سی ماداؤں بھائیوں کو زیادہ پسند آئی تو پہلے مادی کا شوق کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مادی ہے مضبوط نوکے میں کلی تاجی اور آنکھ کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے آنکھ میں بہت ہی خوبصورت بناوٹ ہے آنکھ کی چہرہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت لمبا چہرہ ہے اسی طرح نلی پہ بات کی جائے تو کالے نلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوشک نلی ہے لمبے پنجوں میں اور پنجوں کا جو سٹائل ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی بہترین تو مادہ میں اگر چہرہ یا نلی کے حوالے سے بات کی جائے تو مکمل ہے ماشاءاللہ ہر لحاظ سے بہترین مادہ ہے آتے ہیں اس کے بوڈی سٹرکچر کے حوالے سے تو نیچے چھوڑ کے آپ بھائیوں کو اس کا شوق کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ مادی بہت ہی لمبے ویل میں ہے چوڑی دم میں ہے ابھی تو کوریزو کا سیزن چل رہا ہے تو وہ لک نہیں آرہا پر ماشاءاللہ پھر بھی آپ مادی دیکھ سکتے ہیں ہر لحاظ سے مکمل ہے یہ چار بہنیں ہیں اس میں سے ایک بہن جو ہے ہمارے پیارے بھائی عمیر بھائی کی طرف چلی گئی ہے اور تین بہنیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور اب تو ان کی پٹھیاں بھی بنیئے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پٹھیاں بنیئے یہ دوسری مادی کا میں آپ بھائیوں کو شوق کرواتا ہوں اس پہلے والی مادی سے اور بھی بہتر مضبوط نوکے میں اس کا چہرہ سوکا تھا پر یہ چہرے کے حوالے سے بہت ہی نایاب بنیئے آنکھ اس کی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی میاری آنکھ ہے بلکل چھوٹے کارے تھیل میں ہے تاج بادامی تاج میں آ رہی ہے پر چہرہ پرانے سیلوں میں جو مطلب پرانے سیلوں میں چہرے پائے جاتے تھے ہیوی چہرے اس لحاظ سے اس کا چہرہ بنا ہوا ہے تو چہرے کی بناوٹ میں ماشاءاللہ کسی قسم کی کمی نہیں ہے عموما جو بھی پرندہ گول ترکونی سی نلی ہے اور اس میں بھی کالی داریاں آ رہی ہے پنجا اس کا بھی مکمل کلا ہوا ہے ماشاءاللہ بہتر ہی پنجا ہے بوڈی سٹرکچر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بھی لمبے ویل کی ہے ٹھیلہ بھی اس نے پوری نہیں نکالی ہلکے چھینے پر جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ یہ مادی بھی مکمل کالی ہے پر عمر کے ساتھ اکثر اوقات جب گریزے بدلتی رہتی ہے تو اس میں اکثر اوقات آپ کو سفید پر کالوں میں دیکھنے کو مل جاتے پر اچھی چیزیں ماشاءاللہ اچھی بناوٹ میں اور امید ہے کہ ایک اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملکہ ہاں کچھ بچے اس کے موجود بھی ہیں انشاءاللہ شوک کرواؤں گا ساتھ ساتھ اچھا آج کی ویڈیو میں جتنی بھی مادائیں ہوں گی سب ایک سے اوپر ایک ہوں گی اب تیسری مادہ پہ آتے ہیں تو مادی آپ یہ بھی دیکھ لیں بہت ہی پیارے چہرے میں اچھا آنکھ کے اوپر کا اوبار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست شیر آ رہا ہے آنکھ کے اوپر آنکھ بہت ہی پیاری آنکھ ہے بلکل کلوز آئیز میں ہے اور یہ کھلیتاجی بچے بناتی ہیں حالانکہ یہ خود بھی کھلیتاجی ہے پر یہ آنکھ کی جو اوبار ہے وہ بہت زیادہ اوپر کو اٹھو ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے تاج کا اندازہ نہیں ہو رہا تو اسے چہرے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور اتنے کلیئر چہرے بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا اس مادی میں آپ کو کچھ خوبیاں ہیں جو کہ میں آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا بھائیوں کو بہت ہی مزا آنے والا ہے آتے ہیں اس کی نلیوں پر جو اس میں ایک مین چیز ہے تو یہ آپ دیکھ لیں نلیہ آپ اس کی دیکھ لیں ہلکی چورس گول نلیہ ہے خالی دار ہے اس میں بھی آ رہی ہیں اور کیل اس کے دیکھ لیں اچھا مرگوں کے بھی بہت کم ایسے کیل دیکھنے کو ملیں گے تو تقریبا ڈائی ڈائی انچ ہے اس کے کیل ہے اور ابھی اس کے کیل ہم نے کٹ لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بریڈنگ میں ڈالنا تھا تو کیلوں سے اس کو چلنا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے پھر اس کے کیل کٹ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ چال اوپن کر کے رکھے گی تو اسی وجہ سے ہم نے اس کے کیل کٹ لیا کیونکہ یہ مشکل مسائل کر رہتا ہے اور دوسرا جب یہ اڑتے ہیں تو اس میں بھی دوسرا ماداؤں کے لیے بہت نقصان دے ہوگی تو کیل اب اس کے کٹ لیا وزن بھی اس نے واپس سے گین کر دیا اس کیل کی وجہ سے کیونکہ اس کو چلن اچھے سے نہیں ہو رہی تھی اور دانے تک پہنچنے میں اس کو دشواری ہو رہی تھی تو کیا ہوا کہ وزن بھی ڈروپ کر دیا تو اب مشکل جیسے کیل کٹے ہیں تو واپس سے بہار ہو گئی ہے اور یہ چھوٹھی مادی پہ آتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چہرے میں بہت ہی پیارے فیس میں کلی تاجی اچھا اس نسل کی مادائیں آپ کو دیکھنے کو ہمارے ساتھ ملیں گی یہ انڈین مادائیں ہیں اور بہت کمی ایسی مادائیں دیکھنے کو ملتی ہیں مدرازی لائن میں سے اور ماشاءاللہ اب ان میں میں نے کافی نسل بنا لی ہے اور اچھے خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں مضبوط جسامت میں یہ بنتی ہے نوکے ان کے جلیدار آتے ہیں چہرے کے حوالے سے بات کی جائے تو ہیوی چہرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کتنے بھی مدرازی پرندے ہوتے ہیں ان کے چہرے اکثر اوقات آپ کو ہیوی دیکھنے کو ملتے ہیں تو ماشاءاللہ خوبصورت مادی ہے ہر لیاز سے مکمل مادی ہے اگر اس کی نلی کا میں آپ کو بتاتا جاؤں تو آپ دیکھ لیں نلی بلکل چھوٹی ہے پر پٹ ان کے بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکل ہارڈ ہیٹر ہوتے ہیں بہت مضبوط مار کرتے ہیں اور پوزیسٹ سٹرکچر آپ دیکھ لیں برکل مضبوط سٹرکچر میں بہت ہی ڈبل ہٹکی اور خوبصورت بناوٹ میں مادی ہے تو یہ بھی انڈے بچے دے چکی ہے اور اس کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی سارے آ چکے ہیں اچھا ایک اور مادی پہ آتے ہیں پانچویں مادی پہ تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اب یہ خوشک اور بھرے ہوئے چیلے دونوں کا کمبینیشن بنا ہوا ہے نوکہ اگر آپ اس کا دیکھ لیں تو بہت ہی مضبوط نوکہ ہے کھلی تاجیم آتی ہے آنکھ اس کی اور بھی میاری ہے تو جتنی بھی مادی ہیں ان سے یہ آنکھ مجھے توڑی سی زیادہ پسند آتی ہے حالانکہ خوشک آنکھ اچھی ہوتی ہے پر بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو اٹریک ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ یہ اس لیول کی چیز ہے جبڑہ اگر آپ دیکھ لیں ہاتھ میں پکڑنے کا ان کا ایک الگ ہی چس آتا ہے نلی آپ اس کی دیکھ لیں تو کپریل چورسی گول نلی کا کمبینیشن بنا ہوا ہے ویل میں کافی لمبی ہے کافی لمبی ہے ویل کی مادی ہے اور مادی ماشاءاللہ اور بہت ہی زبردست دبل ہٹ کی مادی ہے یہ جتنی بھی مادہ ہیں یہ ادھر ادھر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ساری ایک سے اوپر ایک ہے جو بھی مادہ آپ پکڑیں گے ایک سے اوپر ایک ہی ہوں گے تو مارکر صاحب عموماً جتنے بھی آپ کو پرندے دیکھنے کو ملیں گے وہ سارے ایک سے اوپر ایک ہوں گے یہ میرا خیال میں لمبر چیپ پہ یہ مادی آ رہی ہے آپ نوکہ دیکھ لیں اچھا یہ باریک چہرے میں تو یہ کلے کی مادی ہے اور کلے جو اس سے پہلے دکھائے تھے کچھ کلے بند کے کمبینیشن تھے کچھ بند کے تھے اور یہ کلے کی مادی ہے آپ چہرہ دیکھ لیں بہت ہی نایاب چہرہ بنا ہوا ہے مضبوط نوکہ ہے کلی تاجی ہے یہ بھی آنک اس کی مکمل کلوز ہے بہترین آنک ہے پہلی والی مادی سے اس کی آنک اور بھی میاری ہے تو یہ جو بچے بناتی ہیں میدان کے حوالے سے بہت ہی نایاب بچے بنتے ہیں اس کے نلی آپ دیکھ سکتے ہیں گول چورس نلی کا کمبینیشن کھالی داریاں اس میں بھی آ رہی ہے اچھا نیچے چھوڑ کے اگر میں یہ مادی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ بھائیوں کو کچھ ہلکا پلکا سمجھ آ جائے گا باقی یہ جو بچے بناتی ہیں بہت ہی زبردست رفتاری بچے بناتی ہیں مطلب تیز وڑان والے بچے ہوتے ہیں آپ سٹرینز دیکھ سکتے ہیں مادی کا بالکل بیلنس ہے اور دیکھو عموماً اسیلوں میں آپ کو سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہوتی ہے نا تو یہ دیکھا کرے کہ وہ کتنے بیلنس میں ہیں جب مادی یا نر آپ کا بیلنس ہونا تو اس کے بچے اتارنے کا ایک الگ مزہ آتا ہے اچھا یہ ساتھ میں ایک دور مادی ہو گئی بہت ہی پیاری مادی ہے بہت ہی خوبصورت آنکھوں میں ہیں پر ہماری قسمت یہ دونوں آنکھوں سے نابینہ ہے پر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر سال یہ تقریباً دو سے تین دفعہ انڈے اتار لیتی ہے اور کافی اچھا ریزلت دیکھنے کو مل رہا ہے دو اور مارے ساتھ ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی مادائیں پڑی ہوئے ہیں بہت خوبصورت مضبوط مادائیں پڑی ہوئے ہیں زیادہ تر تکنیوں سے بنی ہوئے ہیں اور زیادہ کی ساری مضبوط اچھی چیزیں ہیں نلی آپ اس کی دیکھنے چورس اور گول نلی کا کمبینیشن یہ بھی بنا ہوا ہے یہ مادی نیچے میں آپ کو چھوڑوں گا تو آپ بھائیوں کو مزہ آئے گا پر خیر بہرحال یہ پوری پریر ہوتی ہے مطلب پورے پر اس کے جسم پہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ لکھ آ رہا ہوتا ہے اچھا ٹیبل پہ چھوڑ گئے آپ کو اندازہ نہیں لگ رہا ہوگا پر جیسے ہی نیچے چھوڑوں گا تو آپ بھائیوں کو ایک اندازہ لگ جائے گا کہ یہ دونوں آنکھوں سے نا بھی نہ ہے پر ماشاء اللہ ریزالٹ کافی اچھا دے رہی ہے اور عموماً میں نے اس کو کلاڑولا ہی چھوڑا ہوا ہے تو شکر ہے کہ بھاقی مادائیں اس کو تنگ نہیں کٹ رہی اور یہ بھی کسی کے ساتھ بیڑ نہیں رہی تو یہ ہمارے لئے ایک اچھی علامت ہے اور ماشاء اللہ مادی انڈے دے رہی ہے تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے ہمارے لئے ساتھ میں یہ پیلا میل ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا یہ ہمارے بھائی کی طرف میں نے بریڈنگ کے لئے بھیجا ہے انشاء اللہ ایک اچھا ریزالٹ دیکھنے کو ملے گا یہ ایک اور دور مادی دکھا رہا ہوں تو میاں والیوں میں یہ مادی ہے دکھنی میاں والیوں میں بہت ہی پیاری مادی ہے اس نے پیچھلے دنوں ہمارا رامپوری نرز آیا کر دیا تھا جو کہ ہماری طرف آیا تھا احسن سلیم بھائی کی ہاں سے بہت ہی پیارا احسن سلیم بھائی پاکستان کے نامی گرامی استاد ہے اور ان کے گھرک سے وہ انڈیا سے ایک رامپوری میل لے کے آئے تھے جو کہ ہمیں توفہ تل ملا تو ہم نے بریڈنگ کے لئے اس مادی کے ساتھ چھوڑا اور کیا ہوا وہ آپ کو آگے پتہ لگ جائے گا کہ اس مادی نے کیا کیا تو بس یہ اپس میں اڑ گئے اور اس میں کیا ہوا کہ وہ میل ہم سے ضائع ہو گیا اور مادی ماشاءاللہ بھرکور ہو گئی اب یہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر ایسے کانٹے ہو تو بچنا زماموں کی نصیبات ہی ہوتی ہے اور وہ نرتا بھی بریڈر ٹائپ اور توڑا سا ہیوی تھا جو کہ اس کے تاب نہ آج سکا اور ضائع ہو گیا موہ میں ایک آدھا کانٹا آیا تھا اور دونوں آنکوں سے ضائع ہو گیا تھا تو ماشاءاللہ مادی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پیاری مادی ہے خوبصورت لمبے وجود کی ہے اور اچھی مادی ہے مضبوط بھیل کی ہے مطلب چیز میں کسی قسم کی کمی نہیں اور یہ ہے بھی توڑی سی چوٹی سی ہے پر ساری ماداؤں کو اس نے اپنے تابع لیا ہوا ہے مطلب ساری ماداؤں اس سے ڈرتی ہے تو ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان میں یہ مطلع ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اکثر اوقات جو کیلڈ کارٹنے سے وہ یہی وجہ ہوتی ہے اچھا ساتھ میں یہ بڑے کارے کا دوار بچہ ہم نے لگایا اور اس کے بچے بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے اپنے شوک کے لئے رکھنے تین ہی بچے بنے ہوئے پر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچے بنے ہوئے اور یہ ایک اور مادی کا بھائیوں کو شوک کرواتا ہوں بہت ہی خوبصورت چہرے میں یہ بھی لمبے چہرے میں لمبے اور گول چہرے کا کمبینیشن ہے اچھا یہ کلے اور بن کے کروس میں سے بنیے یہ بھی کلی تاجی ہے آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں میاری آنکھ ہیں نوکہ آپ دیکھ لیں اچھا کیل میں اس کے جو بچے بنتے ہیں نا لا جواب کلے میں بہت ہی بینتے ہاں کے خوبصورت بچے بنتے ہیں اصالت کے لحاظ سے ہو یا میدان کے حوالے سے ہو دونہ حوالے سے بہت ہی پیارے بہتر ہی بچے بناتی ہے اچھا نلیہ آپ دیکھ لیں تین شل والی نلیہ آ رہی ہے گول نلیہ میں پنجے اس کے بھی ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہے یہ کلے اور بن کے کمبینیشن سے آپ کو ایسی موٹی موٹی انگلیاں دیکھنے کو ملیں گی مادی کا سٹانس اگر آپ دیکھ لیں تو خوبصورت سٹانس میں لمبے ویل کی مادی ہے اور خوبصورت مادی ہے مطلب جب نیچے گھوم رہی ہو انسان کو مزا آتا ہے دیکھنے میں اور ایسی ماداؤں کے جب پٹھیاں بنتی ہیں پٹھے بنتے ہیں تو ان کا ایک الگی چاس آتا ہے کیونکہ وہ پریل بھی ہوتے ہیں عموماً بند کے پرندے اتنے خاص پریل نہیں ہوتے کلے کے پرندے بہت زیادہ پریل ہوتے تو ایسے کمبینیشن سے جو بچے بنتے ہیں تو وہ پریل بھی ہوتے نر آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نر ہے خوبصورت نر ہم نے لگایا ہوا ہے ساتھ میں اور ایک امدہ ریزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا نر یہ جتنے بھی اس کے بچے ہیں بہت ہی پیارے بچے بنیں میدان کے حوالے سے سپیشلی اس کے بچے بہت ہی پیارے بنتے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام